میں ہوں رشکو باریل مہا سمنزلے میں موسم کی مار کے بعد فصلوں میں لگنے والی بیماریوں سے کسان خاصے پریشان ہیں فصلوں میں بورا ماغو سے بلاس لائی لگوا کیچ بلاس جیسی بیماریاں لگ رہی ہیں لافن کھوٹ کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس سال ایک فصل میں دو یا تین طرح کے کیٹو کا کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوا کے چھڑکاو کے بعد بھی کوئی فائدہ ہوتا نہیں دیکھ رہا سرنگلن مہت دکھائی دے رہا ہے چھڑ بلاسٹ ہے تنہ چھڑکے ہیں ابھی دو تین بار ہو گئے دوئی چھڑکے کنٹرول ہی نہیں ہو اور اب آ رہا ہے اس لئے سال بہت دوئی کے لاغت زیادہ آ رہا ہے کسانی نے لیکن اچانک بے ماغو سم باریس ہونے کے کاران بہت بیماری اتنا بیماری بڑھا کی پورا سرنگلن پورا اوپر تک پورا پتہ کو پورا لپیت لیا ہے اور پورا فرسل آدھا بھی فرسل ہونے کا چانچ نہیں تو تشکیریں اس وقت آپ کے ٹیلیویزن سکوین پر ہیں دواء کا چھرکاؤ بھی کیا جا رہا ہے لیکن کوئی اثر ان کا ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے اتسانوں کی جو چندائیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں تو کسی دبھا کے اذیکاریوں سے بھی سمپرک کیا جا رہا ہے وائلس کی چپیک میں کئی فرسلیں آئی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ریکھ رات ساؤزی جوڑا ہے زادہ جہدائی کے ساتھ اس وقت فون لائن پر ریکھ رات کیا اسی تھی بتائی جاتی ہے اور کیا ان تمام کسانوں نے کیا کرسی بیبھا کے اردھیکاریوں سے سمپرک کیا کرسی بیبھا کے اردھیکاریوں سے نرندر سمپرک میں ہیں اور انہیں کی مارک دلسل میں جو ہے اپنی مہنگ سے بھائی بھی فسل ہے ان پر جو ہے کیٹ اپرکوپ جو ہے تارم ہو گئے جس کے ساتھے جو کسانوں کی پسلوں کو نکسان کا اندیسہ ہونے لگائے ایک اور جو ہے کرونا مہماتی کا ڈر کسانوں کو ستا رہا ہے اور دوسری اور فسل برباد ہوتے دیکھ کسان نرشیت کی پریسان ہے ریکھ رات ستن کسانوں پر سب سے زیادہ اثر اس کیٹ کا یا جو دیکھ رہے ہیں ہم اس کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور سب سے زیادہ جو کسان ہیں انہوں نے کسے فسل کی بوائی کی ہوئی ہے جی پچھلے تپتہ میں باریس ہوا تھا اور باریس کے چلتے جو ہے ارلی ورائٹی کے دو فسل ہے وہ پکنے کی گذار پر ہے اُس فسلوں پر جو ہے کیٹ پتنگیں تو دستک دے رہے ہیں ساتھ ہی سڑن گلن کی جو استطیتی ہے درنا جیسے دھانوں پر ارلی ورائٹی ایک ہزار آر جو فسل اگائے ہوئے کسانوں پر اس کا جو ہے کیٹ پرکوپ دستک دے رہا ہے ارلی ورائٹی فسلوں پر جو ہے زیادہ لقصان جو ہے کسانوں کو ہونے والا ہے کرشی ورائٹی ادھیکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے کرشی ورائٹی ادھیکاری جو ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے نیامیت روپ سے کسانوں کو جو ہے فسل کو بچانے کا جو کتنا تک دوائیوں ہیں ان کا نام سجایا ہے اور کسان جو ہے اس شیطر میں جو ہے وہی دوائیوں کا چھڑکاو کر رہے ہیں جس سے کسانوں کو فسل مرباد ہوتے نہیں دیکھ سکے اور وہی کسان جو ہے انہی دوائیوں کا نیامیت روپ سے چھڑکاو کر رہے ہیں اور اپنے پسلوں کو بچانے کی جتے جہاد میں لگے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایسے جو فسل ہے اس میں عمومن ایک یا دو پرکار کے ہی ایک ہی جو رہتے وائرس رہتے وہ اٹیک کرتے ہیں لیکن اس بار تو چوہ طرف ہمار پڑ رہی ہے باریس کی وجہ سے بھی فسلوں کو نقصان ہوا ہے اور ایک دو وائرس میں کئی وائرس ایک ساتھ فسلوں کو اپنی چپیت میں لے رہے ہیں تو کیا یہ اس کی پہلی بار بنی ہے یا ہمیشہ اس شیت میں یہی اس کی تھی رہتی ہے یہ بھورا مہوں اور پیٹ بلاس جو بیماریاں فسلوں میں لگتی ہے وہ تو نیرندر لگتی ہی رہتی ہے لیکن اس بار جو میں پہلے بتایا تھا کہ ہفتہ بار پہلے جو باریس ہوا تھا اس میں کسانوں کو جاتا نقصان ہوا اور انہی باریس کے کرن جو ٹھیک ہے آپ کو اتنا چاہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ اس تھانیے کسان مانن سنگھ ساہو جو گیا ہے مانن سنگھ کی کس طرح کا نقصان آپ لوگوں کو اس بار اٹھانا پڑ رہا ہے اور کس طرح کی مدد آپ کو زلہ پرسوسن اور کشی بیبھاگ کے دوارہ مل رہی ہے یہ ابھی تڑن گلن زیادہ ہو گئی دھان میں پہلے پہلے دوائی ہوئی اور تھوڑا سا کمجھے رہ گیا ہے ہم 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 نات ہم اور ہم 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 As موسیقی